سرکاری خزانے سے اڑائے گئے ممبئی کی آواز کے مادھم سے ہم نے ممبئی کے جنجن علاقوں کا جائزہ لیا ہے کبھی سڑکوں سے سممندیت سمجھ سے آئیں کبھی بنیادی سویدھائیں کی اوہ وستہ کے چلتے لوگ جس پرکار سے بے حال ہیں اس سے جڑی خبریں سمیہ سمیہ پر ہم نے صدت سے اپنے اس ٹی وی نیوز چینل پر پرسارت کری ہے اور خاص کر کے ممبئی کی وہ جنتہ جس کے ذہن میں کئی سوال ہیں ان کی آواز ہم نے بلند کری ہے ان کی آواز سرکاری محکمے سے لے کے منترالے تک پہنچائی ہے سوبے کے گرہ منتری ہو یا مکھ منتری ہو تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں وہاں تک ہم نے ان کی آواز بلند کری ہے اور آج ہمارے اس خاص کارکرم ممبئی کی آواز سے جڑنے والے ان تمام درشکوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ممبئی کے جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ دادر پروکہ علاقہ ہے اور ہمارے کیمرے کے سامنے جو لوگ بھی کھڑے ہیں یا سناتن سنستہ کے سکری یہ کارے کرتا ہے اپنے کیمرے پرسن پوار سے گزارس کریں گے کہ ہمارے کیمرے کے سامنے کھڑے ان تمام لوگوں کی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر کے ان درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گوڑ طلب ہو کہ چار سال پہلے دوہجار نو میں دپاولی کے دن گوہ دھماکے کے آروپ میں ہندو سنگٹن سناتن سنستہ کے سبھی چھ سادسیوں کو ویسے سکورٹ نے سبوتوں کے ابھاؤں میں بری کر دیا ہے اور اب سناتن سنستہ کے ذہن میں جتنی باتیں ہیں وہ اپنے ہمارے کیمرے کے سابنے وہ کہنے کے لیے تطپر ہیں اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ اپنا پکش کس پرکار سے رکھتے ہیں چونکہ ایک طرف دیس میں بڑھتا آتنگواد دوسری طرف آتنگواد سے جوج رہی جات ایجنسیا ایسے میں یہ سمجھنا بہت کٹھن ہے کہ کون چور ہے اور کون ساہوکار لیکن ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سناتن سنستہ کے لوگ ہیں سر سب سے پہلے آپ کا نام میرا نام آننزہ کھوٹیا میں پروبکتا ہوں سناتن سنستہ کا آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس پرکار سے سناتن سنستہ کو بین کرنے کی قوائد سناتن سنستہ کو آتنگوادی سنستہ گھوشت کرنے کی قوائد یہ تمام جو چیزیں ہیں جاننا چاہتے ہیں آخر ماملا کیا ہے اور کون ہے اس کے پیچھے اور وہ چاہتے کیا ہیں یہ تو دیکھو دیش کا دردیوہ ہے کہ جو ہمارے راجے کرتا ہے ان کو اس دیش کی جو سنسکرتی ہے اس دیش کی جو پرمپرہ ہے تو اسے کوئی لیندین نہیں ہے ان کو ان کی ستہ سے لیندین ہے اور ستہ کے لیے علپسنگھانگ جو ہے ان کے ووٹ پانے کے لیے وہ ہندووں کو بارم بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں جیسے ہم نے سوامی رامدیو بابا کے بارے میں دیکھا اور جیسے ہندو سنگٹوں کے بارے میں یہ لگاتا اور چلتا آ رہا ہے تو یہ پوری طرح سے راج کی شڑیانتر ہے یہ ایسے ہمارا آروپ ہے اس میں بلکل بلکل آروپ ان کے پاس کئی ہے اور اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی جانکاری کے طور پر اپنے درسکوں کو ہم یہ بھی بتا دے کہ جس دوران دپاولی کے اس پروپر گوہ میں جو ویس فورٹ ہوا تھا اس میں بڑے پیمانے پر جانمال کا نقصان بھی ہوا تھا اور ایسے میں چھے لوگوں کو پولیس نے آروپی بنایا تھا معاملے کی جانچ آگے چلنے کے بعد ایسائیٹی سے این آئی اے کو سوپی گئی اور این آئی اے نے باقاعدہ اس میں اپنی چار سیٹ فائل کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کا اولیک کیا ہے کہ چار آروپی ابھی بھی فرار ہے لیکن ماننی نے آیا دی اس مہودے نے پایا کہ جو سبود ہیں وہ پریابت نہیں ہیں اتہ ان تمام چھے آروپیوں کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اور اب ساناتن سنستہ کے لوگ کھڑے ہیں اپنا پکش رکھنے کے لیے کہ جس پرکار سے انہیں تارگیٹ کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے یہ دربھاگے پون ہے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ معاملہ کیا تھا تھوڑا سنگشیپ میں چونکہ جو درشک اس کارکرام سے جڑے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ آخر چل کیا رہا ہے اور ساناتن سنستہ کیا چیز ہے اس کا پہلو کیا ہے دیکھئے میں تو معاملہ تو بتاؤں گا لیکن معاملے کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ بھی بتاؤں گا ساناتن سنستہ ہے تو سماج میں دھرما، ادھیاتما اس کے بارے میں پرچار کر کے شاستری اڈھن سے لوگوں تو یہ پہنچاتی ہے ہم جگہ جگہ پر بال سنسکار لیتے ہیں دھرما شکشہ کے برگے چلاتے ہیں دوستو پچاس سے ادھیک ویبینہ ویشےوں پر ہماری گرمتہ سمپدہ ہے اس پرکار ہم دیش میں ویچاری کرانتی لانے کا پریاست کر رہے ہیں جہاں تک کہ آپ نے گواہ کا معاملہ نکالا گواہ میں جو بلاسٹ ہوا تھا تو یہ پوری تک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ راجکی شڑیانتر کا باغ ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیوالی کی سمیے پر وہاں بم بلاسٹ ہوا اس میں ہمارے دو صدق مارے گئے سدین ڈھولی کرجی تو ان کی جو دھرمپتنی ہے وہ ہماری صادق ہے اور ان کے جو روی نائک وہاں کے گروہ منتری تھے تو ان کا جو لڑکا تھا تو وہاں وہاں چناؤ کے لیے کھڑا رہنے والا تھا تو اس راجکی ڈنگ سے سناتن کی اگر اپکرتی ہو جائے ڈھولی کرجی کی اگر اپکرتی ہو جائے تو ہمیں کچھ تو چناؤ کے لیے لاب ہو سکتا ہے ایسے ان کے راجکی اکھاڑے تھے یہ اس گھٹنا سے ہمیں دھیان میں آتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گھٹنا ہونے کے تورنت دو گھنٹے بعد روی نائک جی نے سٹیٹمنٹ کیا کہ اس کے پیچھے سناتن سنستہ ہے جانچے جی جانچے جنسی دو دو جانچے جنسی بھی اتنے پات سال انکوائری کر کے بھی ان کو جو پتا نہیں چلتا وہ روی نائک جی کو پتا چلتا ہے یہ آشری کی بات ہے نا بلکل گوہ کے گرہ منتری روی نائک سافتار پر ان کا یہ کہنا ہے کہ سناتن سنستہ جو ہے وہ دیش کے لیے گھا تک ہے اس پر بین لگایا جائے اور خاص کر کے اب سناتن سنستہ کے تمام لوگ جب پائے کی ان کے لوگ بائزت بری ہو چکے ہیں اور جس طرح کے سے انہیں ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس سے یہ پورا راج کی ساڈیندر کی اپائین ہونے دی ہے ہم لگاتار جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں آپ سے آپ کا نام جانا چاہیں گے میرا نام ستیش کوچرے کر ہے ستیش صاحب آپ یہ بتائیے مجھے وجہ کیا ہے کہ سناتن سنستہ کے سدستیوں کو آتنکوادیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر ماملہ آپ کے طرف سے کیا لگتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی آنن جی نے بتایا کہ سناتن سنستہ ادھیاتم کا پرسار کرتی ہے ہندو دھرم کا پرسار کرتی ہے اور کانگریس شروع سے ہی ہندو دھرم ویروہ دی رہی ہے اور جیسے ہی اگر سناتن سنستہ یا ہندو تو آدھیوں کی اپکرتی ہوتی ہے ان کی بدنامی ہوتی ہے ان کو آتنکوادی ٹھہرائے جاتا ہے تو اپنے آپ ان سنستہ اوپر ان سنگھٹنا اوپر پابندی لا سکتے ہیں اور یہ پابندی لانے کے لیے ہی اس طرح کی شڑینت یہ کانگریس راجر کرتا رج رہے ہیں مجھے لگتا ہے مالے گاؤ بلاسٹ کی عدی بات کی جائے تو مالے گاؤ بلاسٹ کے بعد ابھی نہ بھارت کا نام سامنے آیا تھا جس کے بعد پرگیا سنگھ تھاکر کی بھی گرفتاری ہوئی تھی کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھی وہیں دوسری طرف اب گوہ میں جو سال دو عجاب نو میں دیوالی پرو کے دین جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں سناتن سنستہ کا نام سامنے لائے گیا تھا اور اس کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جانچ بھی آگے بڑی تھی لیکن جانچ میں سرواتی دور میں جس پرکار سے یہ آروپ لگائے تھے یہ آروپ سب دھرے کے دھرے رہ گئے لہٰذا تمام آروپیوں کو بائزت بری کر دیا گیا اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سناتن سنستہ اس معاملے کو اب کہاں تک لے جاتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی کئی لوگ ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں چھے آروپی بنائے گئے چار آروپی فرار ہے سناتن سنستہ کا نام سامنے ہے اب تو کوٹ نے بائزت بری کر دیا ہے اب سناتن سنستہ اس معاملے کو کہاں تک لے جائے گی میں یہ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سناتن سنستہ کے یہ جو چھے ہمارے جو سادک تھے یہ چھے سادکوں میں ایک انجینئر ہے دو انجینئر ہے ایک ایم بی اے ہے ایک نے لاک کیا ہوا ہے اور دو سیلف ٹریننگ سیلف ڈیفنس ٹریننگ دینے والے ہمارے سادک ہیں اب مجھے بتائیے چار سال انہوں نے جیل میں بتائے ان کے یہ اور یہ بھی یہ سب ہے یہ ترونس ہمارے سادک ہے اب ان کے چار سال یہ ہماری سرکار جنہوں نے یہ عاروق کیا آج یہ سب لوگ اس کا پششت آپ کریں گے کیا اور ان کے اب یہ چار سال کون بھرکے دے گا ان کے اوپر جو انیائے ہوا ہے ان کے جو گھر والوں پہ انیائے ہوا ہے یہ سب انیائے کس طرح سے ہم یہ ہماری سرکار بھرکے دینے والی ہے یہ میں اس مادیم سے اور لیمن ٹی وی کے مادم سے میں سب ہی سماج کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور میں سب ہی سماج کو آبان کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کاراجہ کرتا ہے جو ہمارے ہندو دھرم کو اور ہندو تو آدھی سنگٹناو کو جیسے تارگیٹ کر رہے ہیں ان سب کا آج ہم یہاں پر نشیت کرتے ہیں بلکل بلکل اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں محلائیں ہیں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میڈم آپ اپنا پکش کس پرکار سے رکھیں گے دیکھیں جیسے کہ اس جو پوری جو واردات ہوئی ہے تو اس میں سے سناتن سانسطہ کا جو کاریہ ہے اس کاریہ کے اوپر بھی بہت بڑا اس کا پرینام ہوا ہے جیسے کہ ہمارا جو سناتن پرباد کی پتری کا نکلتی تھی تو اس میں ہندو راشتر ایوام دھرم کا جو وشے ہے وہی ہم اس میں نرپیکش بھاؤ سے جیسے کہ سماج میں دھرم پرسار ہو دھرم کی شکشہ سب کو ملے اور سو سانسکرود جو ہماری یوہ پیڑھی ہے وہ بنے تو یہ سب ویچار جو ہم سناتن پرباد کے مادیم سے پورے جنتا کی پورے درشکوں کو ہم دیتے ہیں لالگاتر دیتے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا پرینام ہوا ہے جیسے کہ واشک جو ہمارے ہیں تو واشکوں کی سنکھیا بھی ہماری بہت کم ہوئی ہے جیسے ہمارے ستسنگ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ستسنگ سب جگہ میں چلتا تھا تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا پرینام ہوا ہے جیسے سناتن کا جو بہت بڑا ہندو دھرم کا پرسار کرنا یہ جو کاریہ ہے یا ہندو راشت کی سنکلپنا سناتن سانسکرود جو سماج میں بنا رہی ہے ہماری پرتیما تو اس کے اوپر بھی لانچن لگایا گیا ہے تو ہم اس نیو چینل کے مادیم سے سب ہی کو یہاں نویدن کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کاریہ کی جو ہانی ہوئی ہے کیا یہ ہانی پھر سے ہم بھر سکتے ہیں جائر سی بات ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار سال یدھی جیل میں کاٹنے پر آروپی کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور انتطوہ گتوہ کوڑ سے اسے راحت مل جاتی ہے بائزت بری کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ چار سال اس نے جو جیل میں کاٹے اسے لوٹا کر کون واپس دے گا اور خاص کر کے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا کسی بھی جاتی مجھب سے جڑا ہوا ویقتی ہو کسی کے چہرے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ آتنکوادی ہے اور خاص کر کے آتنکوادی گتویدیوں کو انجام دینا آتنکوادی گتویدیوں کا شڑیندر رچنا یا ایک اپنات کے ساتھ ساتھ دیش پر حملہ کرنے جیسا ہے اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو یادی اس طرح کی گتویدیوں میں وہاں شامل ہے تو وہاں دوشی ہے اور اسے سمجھ رہتے ہی سجا ملنے ہی چاہیے ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی کئی لوگ ہیں آپ سے آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں نمشکر میرا نام جائدیب شیڑگے ہے میری اس بارے میں کیا پرتکریہ ہے میں بتانا چاہوں گا سبھی میڈیا نے جس اس وقت جب سناتن سنسطہ پہ کیچر اچھا لی تھی اس گٹنا کو بیناکارن زیادہ روپ میں پرسید دی دی تھی میں ان سے آباہن کرتا ہوں کہ اس گٹنا میں سناتن سنسطہ کے سادق اگر باعزد بری کیے گئے ہیں نردوش ثابت ہوئے ہیں تو آپ اپنے چینل پر اپنے وردت پتروں پر نیت کالیکوں میں ان کی نردوشت وقت کا جو بھی نیوز ہوگا جاہیر روپ سے پرساریت کرے تب ہی جا کے ان لوگوں کو نیائی ملے گا جائرزی بات ہے میڈیا کہیں جاتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ میڈیا کے آنے کے بعد بھی اس کی سمسیاوں سے اسے نزات نہیں ملی ہے ایسے لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہی ہم نیائی پالی کا ہے اور نہ ہی کاری پالی کا اور نہ ہی ویدھائی کا ہم ہیں لوگتاندری کہے جانے والے اس بھارت ورس کے چاتور دستھم جس کی ایک بہت ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داری بھرا یہ سفر کافی کٹھن بھرا ہوتا ہے اور ایسے میں یہاں تائے کر پانا مشکل ہے کہ کون صحیح ہے کون گلت چونکہ سامنے رہتے ہی پوری پار درشیتہ کے ساتھ جو پکچر ہے وہ سماج کے سامنے لانا ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد کسی کی خلافت کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد کسی کا پکش لینا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے جو سچائی ہے وہ پوری پار درشیتہ کے ساتھ لوگوں تک پہنچے چونکہ جاگروکتہ کا بہت ابھاو ہے اور ورطمان میں جاگروکتہ وقت کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ساناتن سنستہ کے وقت تمام لوگ ہیں ایک بار پھر اپنے کیمرہ پرسن راجہ اندر پروار سے گزارش کریں گے کن تمام لوگوں کی تصویریں اپنے کیمرے میں قیاد کریں یا ساناتن سنستہ کے وقت اکری اکارے کرتا ہے اور خاص کر کے بات کی جائے تو گوہ کے جو گرہ منتری روی نائک نے جو بیان دیا تھا کہ ہندو سنگڑن ساناتن سنستہ نہ کیول گوہ بلکہ پورے دیس کے لئے خطرہ ہے اور خاص کر کے اس تھانی سماچار چینل سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سنستہ نے پہلے مہاراستر میں ساجیس رچی اور اب گوہ میں کئی علاقوں میں وسمورٹ کرنے کی کوسس کی ہے لیکن اب جو ماننی نیالہ کا جو آدیس آیا ہے اس سے یہ صاف ہو چکا ہے گوہ میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں سنگڑن سنستہ کے لوگوں کا سماویش نہیں تھا اور ایسے ایسے لوگ اس میں شامل نہیں تھے اب سنگڑن سنستہ نے مورچہ کھول دیا سال دوہجار چودہ کا آگاز ہو چکا ہے اور نئے سال میں سنگڑن سنستہ اس مددے کو چھوڑنا نہیں چاہے گی چونکہ سال دوہجار چودہ میں لوگ سبح چناؤ بھی سرس پر ہے تمام راجنیتک دل اپنی اپنی چناؤی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جیت ہانشل کرنے کے لیے کسی بھی اس طرح تک جانے کے لیے وقت بے کرار رہتے ہیں بائیہوک اور کروک سبھی آروپ میں سے میں سے ان کی مفتی کی گئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں کے جو گروہ منتری تھے گوہا کے روی نائک جس دن دماغ کا ہوا اسی دن انہوں نے یہ جاہر کر دیا کہ سنگڑن سنستہ کا اس میں ہاتھ ہے جس طریقے سے سودین ڈوڑی کر یہ جو ابھی منتری ہے گوہا میں ان کے ساتھ ان کی جو راجن کے دشمنی تھی ان کا راجن کے جو بہر تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے سنگڑن سستہ کو اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ جو پتنی تھی وہ سنگڑن سستہ کی صادقہ ایسا ان کا کہنا تھا روی نائک کا اس لئے انہوں نے روی نائک نے سنگڑن سستہ کا نام اس میں لے لیا اور سنگڑن سستہ کو بدنام کرنے کے لیے جن کا تھوڑا بہت سامنہ سستہ کے ساتھ آ سکتا تھا ایسے چھے وقتیوں کو اس نے دوشی بنا دیا بدلہ وقت کی ضرورت کہی جاتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی مہیل آئے ہیں ہم آپ سے آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں نمشکر میں بھکتی دلوی میں ساناتن پرابات کا جو دینک نکلتا ہے اس کی پاٹھک ہو لگ بک گیرہ بارہ سال سے میں وہ دینک پڑ رہی ہو یہاں پہ میں سوال پوچھنا چاہتی ہو کہ آپ نے جیسے سونا کی تائینی جو بتایا کہ ساناتن سانستہ راشترہیت کا اور دھرمہیت کا کاریہ کرتی اور اس کے بارے میں اپنے ویچار پرکٹ کرتی ہے اس نیوز پیپر کے مادیم سے لیکن جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے یعنی کہ مڑگاو کی گھٹنا ہوئی اس سے ان جو سادھک تھے ان پر تو پرینام ہوا ہی ہوا ہے لیکن جو ہم جیسے جو سامانیے جو پاٹھک تھے ان پر بھی بہت پرینام ہوا ہے آپ کے کہنے کا مطلب کی چھو بھی خراب کرنے کی قبال وہی وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے نیوز پیپر میں الگ الگ جو نیوز پیپر تھے یا پھر چائنلز تھے اس پر بدنامی ہوئی گئی کی گئی ساناتن سوستہ کی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سمرمیت عوستہ ہوئی جنتہ کی کہ ہم کیا کریں جیسے میرے پڑو سی بولنے لگے مجھے کہ آپ کیوں یہ نیوز پیپر پڑھتے ہو تو مجھے آپ یہ سوال پوچھنا ہے کہ جس ہیتو سے لوکمنے ٹلک نے یہ نیوز پیپر شروع کیے تھے جو ہیتو تھا وہ آج کل کچھ رہا ہی نہیں اور جو ساناتن کا پیپر دینک جو چل رہا ہے وہ یہ اچھے ویچار پرکٹ کر رہا ہے تو اس پر بندی آ رہی تو اچھے ویچار سننا اچھے ویچار دیکھنا یا پھر پڑھنا بھی گناہ ہے کیا اس کا جواب کون دے گا بلکل بلکل اچھی چیزیں پڑھنا اور اسے سمجھنا گناہ ہے کیا یہ سافتور پر آروف ہے اور اسے کئی آروف ہے یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی محلائے ہیں جی ہمارے بچے سکھنے لگے تھے تو یہ سب کیوں اگر ایسی نیوز آتی ہے تو کتنا اثر ہوتا ہے اور باقی کے لوگ جیسے وہ دیدی نے بتایا کہ پڑھو سی یاری اسٹے دار بھی بولتے ہیں ارے تمہارے ساناتن میں کیا بات آگئی ہے آپ کیوں یہ پیپر لیتے ہو تو یہ سب اتنا سب ہمیں مطلب سننا پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی کون زمیدار ہے جاہر ہے اس کے لئے بھی کون زمیدار ہے چونکہ جو سفر ان کا جو تیہ ہو رہا ہے وہ سماج کے ہت کے لئے ہو رہا ہے لیکن اس سفر کو پوری طریقے سے ڈائیوڈ کرنے کی قواعد ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جس ساناتن پربہات اکھبار سے ان کے گھر میں ایک اچھا سسٹرچار اور ایک سنسکرتی پیدا کیا رہی تھی پیدا ہو رہی تھی ایک واتا ورن ایک ماحول تیار ہو رہا تھا اس پر بھی کہیں نہ کہیں ساکھ پر بھی بٹا لگا ہے چونکہ ساناتن سنسکتہ کے جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ممبئی سعید پورے بھارت ورس میں یہ خبر سرس میں سرکھیوں میں رہی اور ایسے میں جائر سی بات ہے یدی کسی سنسکتہ پر کسی ویکتی پر آروپ لگتا ہے تو جب تک وہ آروپ کی پوشٹی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپڑا دھی قرار نہیں دیا جاتا اور اب دیس کی جو نیائے لے ہے نیائے پالی کا ہے نیائے کا جو مندیر ہے اس مندیر میں بیٹھے ماننی نیائے دیس مہودہ نے اس تمام چیزوں سے نزات انہیں دے دیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب یہ اپنی چھبی کس پرکار سے جیسے تھے کی استطیق میں پیدا کر پاتے ہیں جی آپ کا نام نمستے میرا نام کنال چہولکر ہے میں دینک سناتن برباد کا پاٹک گئے آٹھ سال سے ہوں اور مجھے یہ بتانا ہے جن لیمن ٹی وی کا میں سچی میں دنے بات کہتا ہوں کہ انہوں نے سچائی سامنے لانے کیلئے بہت اچھا پریاست کیا ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ گئے آٹھ سالوں سے جو دینک سناتن برباد میرے پر آتا تھا تو مجھے آفیس میں بہت جیسے وہ مہیلا نے کہا کہ انہیں گھر سے ویرود ہوا رشتہ دار کا ویرود ہوا ویسے ہی ویرود مجھے آفیس میں بھی ہوا کیونکہ میں آفیس میں اس کا پرچار کرتا تھا کہ اچھے ویچار ہے کوئی راشتر پوروش یا راشتر سنتوں کی جو جہنتی آدھی تھی تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ ان کا ایتیحاس میں کیسے تھا تو ان کے میلز فورور کرنا ان کا ایس ایم ایس ان کے بارے میں بتا کے آگے فورور کرنا اور دوسرے تو یہ جب میں آگے ابھی فورور کرتا تھا جیسی یہ نیوز آئی کہ سناتن سنسطہ کا ہاتھ ہے اس میں تو سب آفیس کے لوگوں کے اس میں یہ ویرود آنے لگا کہ آپ یہ آئیسے سنگڑنوں کا کیوں پرچار کر رہے ہو تو اس پرکار سے جو اچھی باتیں لوگوں کے پاس میرے آفیس میں جاتی تھی وہ بھی بند ہو گئی اس کے وجہ سے اور ان کا ایک اپمانسپد مجھے یہ ملنے لگا ان سے رپلائے بلکل بلکل تمام لوگ اپمانت محسوس کر رہے تھے اس دوران جب ان پر یہ آروپ لگا تھا کہ یہ سنسطہ جو ہے وہ آتنکواہدیوں کی سنسطہ ہے اور دیش ہیت میں یہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہ دیش کے لیے خطرہ ہے اور تمام جو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کے ذہن میں اور بھی کئی سوال ہیں اور خاص کر کے ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ راستی جانچ ایجنسی کے ویشیز جج پردیب سویکر نے وینائی تالیکر دھننجا اسٹیکر پرشاند اسٹیکر وینائی پاٹیل پرشاند جھوے کر وہ دلیپ مجگاؤکر کو دوست مکت کر دیا ہے اور خاص کر کے جو واردات تھی وہ سولہ ٹوبر سال دوہ جار نو کی تھی جو گوہ کے مڈگاؤں میں وہ بھی بھیانک ویس فورٹ ہوا تھا اور اس میں دو لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں ینکین پرکرن میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا آگے کی جانچ میں چارج سیڈ بھی فائل کی گئی چارج فریم بھی ہوا لیکن اس سے پہلے جت صاحب کسی نتیجے تک پہنچ پاتے انہوں نے پایا کہ تمام جو سبوت ہے اس کا ابھاو ہے جاج ایجنسیاں سبوت ہی کٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہے اتہ تمام لوگوں کو دوست مخت کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی کئی لوگ ہیں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سناتن سنسطہ کے پرتی یا کیا کسی راجنیتی دل سے جڑی ہوئی پارٹی ہے کیا کسی گیر راجنیتی سنسطہ کی بات کی جا اینجیو ہے آخر ہے کیا سناتن سنسطہ سناتن سنسطہ ایک تو ایک ادھیاتم پرسار کرنے والی سنسطہ ہے اور ابھی تک اس سنسطہ سے جڑے ہوئے جو بھی ہے جن کو دھرم اور راشت کے بارے میں پریم ہے لگاو ہے وہی اس سے جڑے ہوئے ہوئے تو وہ سروہ سمپردائے یا پکش کے جتنے بھی کچھ لوگ ہے یا سامانی ورگ بھی ہے تو اس میں شامیل ہے جو سادھنا کے طور پر سادھنا کرتی ہے اور اچھی کرتی ہے دھرم پرسار کرتی ہے دوسری بات میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ ویدھائک یا راج کرتا تو راج کرتا ہے کہ اوپر ابھی کتنا وشواس رکھنا چاہیے یہ پہلا پرشن چندہ ہے کیونکہ ابھی جو بات گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں جو روینائیگ جیئے جو مانین یہ گھرومنتری تھے انہوں نے دو گھنٹے میں ہی یہ بات بتائی کہ اس میں سناتن سنسطہ کا ہاتھ ہے جو بھی کچھ جان کچھ بات نہیں ہوئی تھی اور اس کے اوپر اس کے پششات انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ابھی چار سال بات بھی خود نیائیلے نے اس میں بتایا کہ اس میں سب نردوش ہے سناتن سنسطہ کا ہاتھ نہیں ہے تو ابھی آنے والے جو اپنے چناؤں ہے تو میں اس نیوز چانل کے مادیم سے سبھی درشکوں کو میں ایک ونم راوہن کروں گا کہ ایسے جو راج نیتا ہے ایسے جو ویدھائک ہے جو ایسی باتیں یہ کر کے سماج میں بتا کر جو اپنی چھبی صدار نے کی یا کچھ ایسے بتانے کی بات کرتے ہیں جو بھی کچھ جھوٹ رہتی ہے تو اس کے اوپر وشواس مت رکھئے اور ایسے لوگوں کو پہچانی ہے ابھی سے ہی پہچانی ہے آنے والے چناؤں میں ان کو ان کی جو جگہ ہے وہ دکھائی ہے یہی میں اس مادیم سے بات کروں گا جاہیر ہے جاہیر ہے آپ سب کا نام جاننا چاہیے نمازکار میں سب پریتی گرہ ہوں کہ سوبہ جو ہمارا دینک سناتن پرابات آتا ہے تو وہ سب وطرن کرنے کی سیوہ ہے ہم میلائے کرتے ہیں تو جب یہ گھٹنا ہو گئے تو سوبہ ساڑے پاچ بجے پولیس ہمارے ساتھ واشکوں کے گھر آتے تھی اور صرف واشک پوچھتے کہ پولیس آپ کے ساتھ کیوں ہے تو یہ جو ڈر ہے ڈر آنے کا یہ کون کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کتنے بھی سال ہو کتنے بھی آروپ ہو ہم سناتن سانسطہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ اشور نرمیت ہے یا کیا کوئی مانو نرمیت سانسطہ نہیں ہے کہ آج ہوا اور ککل بند ہوا تو یہ جو بھی کر رہے ہیں نگٹنا وہ سنے کہ یہ کبھی بند ہونے والی سانسطہ نہیں ہے اور ہمارا وشوہ سواجک ہو سادک ہو کوئی بھی ہو جو بھی ہتتا چندک ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے جیسے آج آپ جو آئے میڈیا والے جو ہے نا وہ آ گئے نا ہمارے ساتھ ویسے ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو سادک ہے وہ چھوٹ گئے نا تو جو اصلی ہے آروپی ان کو کون پکڑے گا کیا اسے ہی چھوڑنے والے ہیں ان کو تو کوئی پکڑنا والا چاہیے نا بڑا سوال بڑا سوال گواہ میں جس پرکاس سال 2009 میں آتنکی گتویدیوں کو انجام دیا گیا تھا اس میں چھے لوگوں کی گرفتاری کی گئی تھی چھے کے چھے آروپی دوست مقت قرار دیے گئے ہیں لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وہ آروپی کہاں گئے جنہوں نے اس ویس پورٹ کی پرکریہ کو انجام دیا تھا اس آتنکی گتویدیوں کو انجام دیا تھا اب اسے کون گرفتار کرے گا اور کتنے سمیہ میں گرفتار کرے گا اور خاص کر کے تمام راج نیتاؤں کے بارے میں جنہوں نے اپنی بات رکھی ہے کہ اب منج پر آنے کے بعد نیتا یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں جنتا کے سمکش کیا کہنا چاہیے اور کیسے کہنا چاہیے یدی ان کی زبان فیسلتی ہے تو یہ یہ کس کا دوست ہے چونکہ ایک ذمہ دار وقتی یدی اپنے ویچار کسی ویاسپیٹ پر سے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے رکھتا ہے تو اس کی پوری جواب دہی بنتی ہے کہ وہ جو کہے صحیح کہے آدھی ادھوری یانکاری مرخطہ کا پریشائق کہی جاتی ہے اور ہم لگاتار پوری پار درشیتہ کے ساتھ یا سچائی پرت در پرت دکھاتے رہیں گے یدی واسطہ میں سناتن سنسطہ کے لوگ دوسی ہے تو سجا انہیں ضرور ملے گی لیکن یدی اس میں سچائی نہیں ہے تو ضرور یقیناً اسے شکار بنایا جا رہا ہے اسے تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اسے میں سناتن سنسطہ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ چوب نہیں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر لگاتار جھوڑ رہے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اب تو آپ کے چھے کے چھے صدر سے دوست مکت ہو گئے ہیں اب آگے کیا سٹین سناتن سنسطہ کا کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کے مادیم سے پورے سماج کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ بارم بار ہندو آتنگ بات کا نام نکال کر ہندو سنت اور سنگٹ نام کو دبایا جا رہا ہے اس دیش میں تو آگے ہم تو یہ کریں گے کہ آگے جو چنان بنے والا ہے تو کسی پارٹی کو نہیں لیکن ہندویت کے لیے جو کاریہ کر رہا ہے میں بات کی ہندویت کے لیے بات جو کر رہا ہے ان کی نہیں بات کر رہا ہوں ہندویت کے لیے جو کام کرے گا اس کو ہی ہم وہ آگے بڑے اس کے لیے ہم پریاس کریں گے ہندویت کی بات کری آپ کو روکنا چاہیں گے آپ حال ہی میں سال 2013 میں بہت بڑے سنت کی گرفتاری ہوئی ہے سنت آسارام کیا کہیں گے ان کے بارے میں کیونکہ ان کے بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے سادھک تھے ایسے لوگ جو دشا بھول کا کام کرتے ہیں کتنی سچائی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیشنز نے یا کسی بھی میڈیا نے ایک بھی وقتی کے جیون میں صدار نہیں لیا ہے لیکن باپو جی کا ہم دیکھتے ہیں چار کروڑ لوگوں کے جیون میں انہوں نے جو پریورتن لیا ہے ان کو جو ویسند سے دور رکھا ہے انہوں نے اور ان کے جیون میں جو پریورتن لیا ہے سوارت سے ان کو دور کیا ہے تو یہ نشیدی اچھی بات ہے ہم 99% انہیں صحیح مان لیتے ہیں لیکن ایک پرتیشت کی یہ دی بات کی جائے جو معاملہ سامنے آیا ہے جو آروپ ان پر لگا ہے اور خاص کر کے جو ثبوت ان کے خلاف اکٹھا کی ہے جاچ ایجنسیوں نے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دابل کر جب دابل کر جی کی جب حتیہ ہوئی تب ہی تورنت جو ہمارے مکھیا منتری تھے انہوں نے سناتن سنستہ کا یعنی ہندو وادی سنگٹناوں کا نام لیا اس میں آج تین مہینے ہو گئے اس میں کوئی بھی جاچ نہیں ہے اور پنے کرائیم برانچ نے ہائی کورٹ میں بتایا ہے کہ اس میں کسی بھی ہندو وادی سنگٹن کا حصہ نہیں ہے تو اس پرکرن میں ایسے ہو گیا کانچی کامکوٹی پیٹکے نردوس چھوٹ گئے نیتیاند سوامی جی نردوس چھوٹ گئے آج گوہ کا پرکرن نکلا ہے اس میں بھی سناتن سنستہ کا کہا کہیں بھی نام نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ لوکشاہی ہے یہاں پہ نیائے پالی کا ہے تو ہم تھوڑا انتظار کریں جائی رہے جائی رہے نیائے پالی کا ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہی ہوگا چونکہ معاملہ نیائے پرویسٹ ہے اور جب تک نیائے پالی کا میں بیٹھے مانا نہیں ہے نیائے دیس مہود ہے اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتے تب تک کچھ بولنا پری میچور ہوگا اور سمیہ سے پہلے ہوگا جو کی دربھاگے پون کہا جا سکتا ہے چونکہ ہم میڈیا کرمی ہماری بھی مریادائیں ہیں اور اسے مریاداؤں کا ہمیں پالن کرنا چاہیے ہمیں جو اس کی جو سیما ریکھا ہے وہ نردھاریت کی گئی اسے توڑنا گلت ہوگا اس دیس کا اپمان ہوگا اس دیس کے ساتھ کی خلافت ہوگا بڑے سنچھپ میں جانا چاہیں گے سمیہ کی کافی کمی ہے کیا کہیں گے ایک لائن میں کہیں گے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب صحیح وقت آئے گا تب ساتھ سامنے آئے گا ہم نیائے کے اوپر وشواس رکھتے ہیں نیائے پالیکہ کے اوپر وشواس رکھتے ہیں میڈیا راججکرطہ پرشاہ کسی بھی ہندو تبوادی سنگٹن یا پھر وقتی کے اوپر گندے آروپ نہ کریں اسی میں ان کی بھلائی ہے نہیں تو آنے والے چناؤں میں ان کو ان کی جگہ ہندو سمستہ ہندو دکھائیں گے اور دکھا کے رہیں گے میڈیا راجنیتہ اور پرساسن یا سماج کے ذمہ دار تپکے کہہ جاتے ہیں اور ان کی جواب دے ہی بنتی ہے کہ جو بھی ڈیسیجن لے جو بھی فیصلہ لے وجنتہ کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے لے اپنے نیت سوارت سادھنے سے یا باز آئیں بہرحال ہمارے اس خاص کارکر ممبئی کی آواز کو دیکھنے والے ان تمام درسکوں سے یا گزاری سے ہیں یدی آپ کے سامنے بھی اس طرح کی کوئی سمجھ سے آئے ہیں یدی آپ کے سامنے بھی بھرستہ جار کا کہی تانہ بانہ بھولا جارہا ہے تو ٹی وی سکرین پر لگاتار فلایس ہو رہا ہے ہمارے اس نمبر پر آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور ہماری پوری کوسس ہوگی کہ آپ کی خبر پوری پار درسیتہ کے ساتھ نہ صرف ہم اپنے اس ٹی وی نیز چینل پر پر سارت کریں گے بلکہ اسے اس ستان تک پہنچائیں گے جہاں تک اسے پہنچنی چاہیے بہرحال آج کے اس سفر میں اتنا ہی کل حاضر ہوں گے انہی علاقوں کی انہی سمسیاں کو لے کر تب تک کے لئے دیجئے مجھے آنے سنجائے مشرا کو اجازت نمسکار موسیقی تک سے ہو سامنا یہی ہے ہمارا